تو دوستات ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ نے جان کر مطلب آپ کو پہلے سے پتائے کہ آپ بیگراؤنڈ ویریفیکیسن کے لیے فیک ڈاکومنٹس اپلوڈ کر رہے ہو اس کیس میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کا آپ کی جوب سیف ہے یا آپ کی جوب سیف نہیں ہے اور آپ کے ساتھ کیا ایکسن ہو سکتا ہے یا وہ کمپنی آپ کو بلیک لسٹ کا سکتی ہے کی نہیں کا سکتی ہے تو اس پہ ہم تولہ ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو میں بتا دوں آپ کو ایک یہاں پہ ڈائریکٹ سی بات کی اگر کوئی بیگ ایم انسی کمپنی ہے آپ مان لوگا چیل ہے بی ایم ایٹ ٹک مہندرہ پوسیس ہے یا بہت ساری جو ایم انسیز کمپنی ہیں جو ایک نون ایم انسیز کمپنی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اس پیسلی تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ بیگراؤنڈ ویریفیکیسن بہت زیادہ اسٹیکٹ ہوتا ہے اور اگر آپ فیک ڈاکومنٹس اپلوڈ کرتے ہو کسی بھی طریقے کا فیک ڈاکومنٹس کمپنی کے لیے اپلوڈ کرتے ہو کہ آپ میرا بیگراؤنڈ ویریفیکیسن انیسیٹ کر دو تو وہ اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جب بیگراؤنڈ ویریفیکیسن انیسیٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کا وہاں پہ پکلا جاتا ہے پھر آپ کا ٹرمینیشن ہوتا ہے آپ سکانڈ ہوتا ہے اپنی کمپنی سے پرٹیکولر وہ آپ کو بلیک لسٹ کر دیتی ہیں اب یہ نہیں کہ انہوں نے بلیک لسٹ کیا تو آپ کو کسی بھی کمپنی میں جاب نہیں ملے گی تو ایسا نہیں ہوتا ہے پرٹیکولر اس کمپنی سے بلیک لسٹ کر سکتی ہیں یا ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور اپنی کمپنی ہو بگ فور کے علاوہ بھی جو میں نے نام بتایا یہ کمپنیز بھی آپ کو بلیک لسٹ کر سکتے ہیں پارٹیکلر اپنی کمپنی سے کہ آپ دوبارہ وہاں پہ فر جوائن نہیں کر پاؤگے اور کئی بار کئی کیس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اس کمپنی کی ایچ آر ایچ آر ہوتی ہے یا ہوتے ہیں یا ایچ آر ڈپارمنٹ جو ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا سی وی سرکولیٹ کر دیتی ہیں کچھ کمپنیز کے ساتھ میں اگر جیسے مان لوگ میں ایک پرسن ہوں اور مجھے دس پندرہ لوگوں کو جانتا ہوں یا میرے ٹچ میں ہیں جس پندرہ لوگ جو ہو سکتا ہے یا الگ الگ کمپنیز میں ہو تو کیا کرتے ہیں کئی بار وہ آپ کا سی وی سرکولیٹ کر دیتے ہیں ان سارے لوگوں کی بھئی یہ بندہ فیک کر کے آیا تھا یہ بندی فیک کر کے آیا تھی تو یہ جب آپ کے پاس آیا تو اس کو تھوڑا سا دیکھ کے رکھنا کہ کسی بندے نے ہم آیا فیک کیا اور ہم نے اس کو ٹرمیٹ کیا تو کئی بار اس کیس میں وہ آپ کو وہاں سے جب جب آپ کا سی وی سرکولیٹ ہو جاتا تو آپ کو وہاں سے بھی بلیک لیس کر دیا جاتا تو یہ کیس بندتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ گائٹ کروں گا اور سجیسٹی بھی کروں گا کہ آپ کو فیک ڈاکومنٹس کسی بھی طریقے کا کمپنی میں اپلوڈ نہیں کرنا ہے بیک گراؤنڈ وریفکیشن کے سپیشلی اگر آپ ورکنگ ہو ورکنگ ہو تو تو آپ کو کرنا ہی نہیں ہے بلکل بھی کہ آپ چاہو تو کسی کمپنی کا اٹھا کے وہاں مینسی کمپنی میں اگر آپ نے ڈال دیا فیک ہنڈیٹ پرسن پکڑے جاؤ گے تو آپ کو کبھی بھی فیک ڈاکومنٹس لگا کے جاب نہیں ملنی ہے جاب آپ کو لینی بھی نہیں چاہے اگر ان کے ساتھ آپ کو ملنی ہے کیونکہ ہو سکتا فیچر میں وہ آپ کے لئے پرابلم کریئٹ کریں جیسے آپ نے جوائن کیا دس پندرہ دنوں آکام کیا آپ کا ویریفکیشن ہوگا آپ کے پی ایف پاس بک میں آپ کی پی ایف اکاؤنٹ میں وہ پاس بک دکھنے لگتی ہے تو پھر آپ کو جیسٹیفیگیشن دینا پڑے گا لانگ ٹرم کے لئے پانچ سال بعد بھی دس سال بعد بھی تو آئی ویل گائیڈ ہوں کی دیکٹ آئی ویلوٹ یوز اینی کانڈ آف فیک ڈاکومنٹس تو گیٹنگ جو تو اس حساب سے آپ کو نہیں کرنا چاہیے کسی بھی آرگنیگیشن کیلئے میں کال پر بات کرنی ہے تو اس کیلیم پہ میرا نمبر آ رہا ہوگا آپ اس میں مجھے ورچپ کر سکتا ہو بات وہاں پہ چارجز ہوتے ہیں 199 کال کرنے کے لئے باقی اگر آپ ہارڈویر سپورٹ یا نیٹ ورک سپورٹ یا دیکس آف دیکس سپورٹ کی جو سرس کرو نیچے میرا بیش ریجو میں بڑا آپ اس کو سرس کر سکتا اس کو چیک آؤٹ کر سکتا ہو اور ایک پیڈی اپ لنک ہے دیکس آف سپورٹ سپورٹ کیا اس کو بھی چیک آؤٹ کر سکتا ہو میرا نام ہے شبا ممال تو نیکس شیدو میں ڈالن have a great moment and don't forget to like and subscribe thank you so much for coming yeah